بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارا چوتھا سپارہ شروع ہو رہا ہے سپارہ نمبر چار لن تنار البر تو آئیے سبق کی ابتدا کرتے ہیں لن تنار البر حتى تنفقو مما تحبون وما تنفقو من شئین فإن الله بھی علیم تم ہرگز نیکی کو نہیں پاسکتے لن تنار البر حتى تنفقو مما تحبون جب تک ان چیزوں میں سے صدقہ نہ کرو جن کو تم پسند کرتے ہو وما تنفقو من شئین فإن الله بھی علیم اور جو کچھ تم صدقہ میں خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں یعزیز طلبہ اس سے پہلی جو آیت گزری ہے اس میں کفار اور منکرین کے صدقات و خیرات کا ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا تھا کہ اگر تم پوری زمین سونا بھر کے بھی دے دو پھر بھی تمہیں آج نہیں بخشا جائے گا تو اس آیت میں مومنین کو جو ہے نا مقبول صدقے کا ایک عدب بتایا ہے اور خوبصورت الفاظ میں بتایا ہے کہ تم بھر کو نیکی کو اس وقت تک نہیں سمجھتے اس وقت تک اس کی حقیقت کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی سب سے پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو فرمایا لنتنار البرا ای ثوابہو وہو الجنہ کہ تم نیکی کو نہیں پا سکتے ای ثوابہو صاحب جرالین نے بر کا مضاف محضوف نکالا ہے یعنی ثواب البر بر کا ثواب بر کا بدلہ اور اس کا مستاق بتایا ہے وہو الجنہ اور اس کا مستاق جو کی سب سے اعلی درجہ ہے کیا ہے جنت ہے وہ جنت ہے کہ تم تتر یعنی اس جنت کو نہیں پا سکتے حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُونَ حَتَّى تُنْفِقُوا تُصَدَّقُوا یہاں تک کہ تم صدقہ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو من اموالکم اپنے اموال میں سے مَا تُنْفِقُوا مِن شَيْئِن فَإِنَّ اللَّهَ حَبِهِ عَرِيم جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اس کو جانتے ہیں اجازی علیہم تو اللہ تعالی اس پر تمہیں جزا دیں گے حدیث طلبہ یہاں پر لفظ آیا ہے البر تو بر سے کیا مقدب ہے بر کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں دیکھتے ہیں بر اور بر کے اسطلاحیں قرآن میں بہت قرآن و حدیث میں قصرت سے استعمال ہوئی ہے ٹھیک ہے اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيم اِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي عِلِّيِّين تو بر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے اور بر کے ساتھ بھی استعمال ہوا ہے تو بر سے مراد جو ہے نا جنت ہے دو مطلب ہو سکتے ہیں ایک مطلب ہے کہ اس سے جنت مراد ہو سکتی ہے کیونکہ آلہ درجہ کی نیکی کی ذریعے ہی کوئی شخص جنت میں داخل ہو سکتا ہے تو بر کا مطلب ہے آلہ درجہ کی نیکی یا مطلقاً بر سے مراد نیکی ہے جس کی ادائیگی کے بعد انسان کو اچھا سلا مل سکتا ہے تو نتیجہ دونوں کا ایک ہی نکلتا ہے یعنی کہ اس کو اچھا بدلہ ملنا یہ آیت جب نازل ہوئی تو ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ بہت مالدار صحابی تھے اور ان کا مال جو سب سے قیمتی مال تھا اور بے رحا نامی ایک باغ تھا جو مسجد نبوی کے سامنے تھا اور آلہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں کبھی چلے جائے کرتے تھے اور وہاں میٹھا ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ ربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خبرت میں حاضر ہوئے اور فرمائے کہ یا رسول اللہ یہ مجھے اپنا جو مال ہے نا بے رحا یہ مجھے بہت زارہ پسند ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا جب تک تم اپنا محبوب مال میرے راستے میں خرش نہیں کر سکتے تب تک نیگی کو نہیں پا سکتے تو میں یہ باغ آپ کے خدمت میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اب آپ جو چاہے اس کو کر لیجئے جس طرح چاہے اس میں تصرف کر لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوشیہ فرمایا بخ بخ یہ تو بہت فائدہ مند مال ہے پھر آپ نے فرمایا میرے نجزی کے محاصل بھی یہ کہ آپ اس کو اپنے رشتداروں میں تقسیم کر لیجئے چنانچہ طرح عبو الانسائل رضی اللہ عنہ اپنے چہزاد بھائیوں میں اس کو تقسیم کیا ایسی طرح عبو الانسائل رضی اللہ عنہ کبھی ایک واقعہ آتا ہے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی تو خدمت میں حاضر ہے اور کہا کہ جو خیبر کی میری زمین ہے وہ میں جو سب سے زیادہ محبوب ہے اور میں اللہ کے راستے میں صدق کرنا چاہتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین اپنے قبضے میں رکھو اس سے جو فائدہ منافع آئے گا وہ اللہ کے راستے میں خرش کر لو اچھا یہاں پر یہ بات بھی قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو چیز تمہیں محبوب ہے یعنی مال تو تم جو بھی خرش کرو گے تمہیں دے گی مل جائے گی لیکن جو چیز تمہیں بہت زیادہ محبوب ہوگی جنت اسی کی بدلے میں ملے گی اب اس سے مسئلہ بھی فقہاں نے آخذ کیا ہے کہ بہت زیادہ گھٹیا مال خرش کرنا یہ جائز بھی نہیں ہے کہ جو اپنے مالوں میں سے سب سے گھٹیا مال نکال کر اس کو مسلسل خرش کرے ہاں یہ کہ کسی نے اپنا کلی مال خرش کر دیا اور وہ ہے ہی سارا خصیص مال تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن یہ کہ اپنے مال نکال کر اس میں سے گھٹیا جو مال ہوتا ہے وہ نکال کر خرش کرنا یہ جائز نہیں ہے جو آگے دیکھئے تورات کے نازل ہونے سے پہلے کھانے کی تمام چیزیں جو مسلمانوں کے لئے حلال ہے بن اسرائیل کے لئے بھی حلال تھی کل طعام کھانے کی تمام چیزیں کانا حلال لبنی اسرائیل بن اسرائیل کے لئے حلال تھی اللہ ما حرم اسرائیل مگر وہ چیزیں جو اس بن اسرائیل نے اپنے اوپر حرام قرار دی تھی اللہ ما حرم اسرائیل مگر وہ چیزیں جو بن اسرائیل نے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا تورات کے نازل ہونے سے پہلے قُل فَأْتُو بِتْتَوْرَاتِ فرمایا کہ کہو تورات کو لے آؤ اور اسے پڑھو اِن کُن تُم صادقین اگر تُم سچے ہو یہ سعیت کشان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ میں ملتِ ابراہیمی پر ہوں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ میں ملتِ ابراہیمی ملتِ ابراہیمی ہونے کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو ملتِ ابراہیمی میں تو اون کا گوشت کھانا حرام تھا حلال نہیں تھا تو آپ کیسے کھاتے ہیں اسی طرح سے اس کا دودھ بینہ بھی حرام تھا حلال نہیں تھے تو آپ ان چیزوں کے حلال ہونے کا کیسے دعویٰ کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو پہلے سے حرام تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کی اس بات کی تقزیب کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تم اس طرح کی باتیں کر رہے ہو حالانکہ ابراہیم علیہ السلام یہ باتیں تو تورات کی نزول کے وقت تم پر اتری تھی یا تم نے خود اپنی پر حرام قرار دی تھی ابراہیم علیہ السلام تو اس سے کہیں پہلے تھے یہ وہ باتیں تو بہت بات میں آئی تھے اور تم ابراہیم علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منصوب کرتے ہو یہ آیت اس موقع پر نازل ہوئی جب یہہود نے کہا این محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ گمان کرتے ہیں انک علاملت ابراہیم آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر رہے وَقَانَ لَا يَأْكُلُ الْحُومَ الْعِبِدِ وَعَلْوَانِهَا حالانکہ وہ تو ان کا گوشت اور اس کا دودھ نہیں کھائے کر دیتے تو آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ میں ان کی ملت پر ہوں فرمائے کل طعام کان حلل لبنی اسرائیل بنی اسرائیل کیلئے تمام طرح کا کھانا حلال تا حلن کا معنی حلال حلالن کے معنی میں اللہ ما حرم اسرائیل اللہ یہ کہ جو اسرائیل نے اپنی اوپر حرام کیا تھا یاقوب یہاں سے معلوم ہوا کہ اسرائیل یاقوب علیہ السلام کا لقب ہے صاحب جلالین نے اشارہ کر دیا کہ یاقوب اسرائیل علیہ السلام کا لقب اسرائیل ہے آرانف سے انہوں نے اپنی اوپر حرام کیا تھا جی وہوالعبل اور وہ اون کا گوشت تھا تو یعقوب علیہ السلام اون کا گوشت اور دودھ ان کی پسندیدہ غزہ تھی تو ان کو عرق النساء کا مرض ہو گیا تو اس پر انہوں نے منت مانگی کہ اگر میرا یہ مرض صحیح ہو گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس مرض سے شفاہ دی دی تو وہ اپنی محبوب ترین غزہ کو چھوڑ دیں گے تو یہ انہوں نے منت مانگی تھی صرف اپنے لئے یہ نہیں کہ امت کے لئے ان کا حکم تھا چنانچہ ان کو شفاہ ہو گیا اور انہوں نے اپنی محبوب ترین غزہ یعنی ان کا گوشت اور دودھ پینا چھوڑ دی تو پھر ان کے اولاد نے کیا کیا ان کے اولاد نے ان کے پیروی میں جائے ان کا گوشت اور دودھ کھانا چھوڑ دیا اور اپنی اوپر حرام کرا دیا اور اس کو منصوب کر لیا اپنے پہلو یعنی ابراہیم علیہ السلام کی طرف اس کو منصوب کیا یہ تو ابراہیم علیہ السلام نے ہماری اوپر جو ہے حرام کرا دیا تھا تو اسی کی طرف صاحب جرالین نے بھی شرکیا وہوالعبل اور وہ عبل جو ما کا بیان ٹھیک ہے لما حصر لہو ارق النسا جب ان کو ارق النسا ہو گیا بفتح بالفتح والقصری یہ فتح کے ساتھ بھی ہے اور قصر کے ساتھ بھی ہے ٹھیک ہے ارق النسا انہ ساتھ دونوں پڑھ سکتے ہیں جی ارق النسا کیا ہوتا ہے یہ غرق سے لے کے کعب تک جو ہے نا ایک درد اٹھتا ہے وہ سخت درد اٹھتا ہے اور اگر یہ درد اس کا علاج بروقت نہ کیا جائے تو اس سے انتقال بھی ہو سکتا ہے تو ارق النسا نون کے فتح کے ساتھ ہے اور قصر بھی ہے اس میں ٹھیک ہے قننسا تو جیسے آسا ہے نا بلکل اسی طرح ہے تو اس پہ بہت سخت تکلیف ہوتی ہے اور یہ جو ہے نا کولے کی ہڈی سے لے کر نیچے پنڈی تک ہوتا ہے تو یعقوب علیہ السلام کو یہ ہوا تھا فَنَذَرَتُ عَنَ النَّذَرْ مَانِ اِن شَفِيَاءَ لَا اَقُلُوْهَا کہ اگر ان کو شفا ان کو شفا ہو گئی اس مرض سے تو وہ ان کا گوشت نہیں کائیں گے فَحْرِ مَعَلِي دونوں نے اپنے اوپر حرام قرار دیا یعنی وہ ان کی اوپر جو ہے ان کو شفا ہو گئی شفایابی ہو گئی تو شفایابی کی بات انہوں نے اس کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیا تو وہ یہ اسی کی بات جو ہے نا یہودی کرتے تھے کہ وہ تو ہمارے عبراہیم علیہ السلام نے اپنے اوپر حرام قرار دیا تھے عبراہیم علیہ السلام نے یعنی ہمیں حرام قرار کر دیا تھا تو آپ تو کہتے ہیں آپ تو اس کو کھاتے ہیں حالانکہ وہ یعقوب علیہ السلام نے نظر مانی تھی کوئی شریح حکم نہیں تھا من قبل انتو نظر التورات جی یہ تورات کے ناظر ہونے سے پہلے یہ ہوا تھا وذالک بعد عبراہیم اشارہ ہے اس طرف کہ یہ اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے کہ یہ عبراہیم علیہ السلام کی زمانے کے بعد کا واقعہ ہے وَلَمْ تَكُنَ عَلَىٰ عَهْدِهِ حَرَامًا کَمَا زَعْمُو اور عبراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ان کے عہد میں یہ حرام نہیں تھا کَمَا زَعْمُو جیسے کہ یہ ان یہودیوں کا گمان ہے قُلْ لَهُمْ وَقُلْ لَهُمْ کا بیان ان سے کہہ دیجئے فَأْتُو بِي توراتِ چینج ہے کہ تورات لے آؤ فَدْلُوْحَا اور اس کو پڑھو یَتَوَيَّنَ صِدْقَ قَوْلِكُمْ تاکہ واضح ہو جائے تمہاری باتوں کا سچا ہونا کہ تم اپنی بات میں سچے ہو انکنتوں صادقین اگر تم سچے ہو فی ہیں اس اپنے اس اپنے بیان میں اس اپنے دعوے میں فَبُحِ تُو تو وہ حیران ہو گئے وَلَمْ يَأْتُو بِهَا اور اس کو نہ لاسکے فَعَالَ تَعَالَ 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 انشاءت فرمائے فَمَنِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ کہ جو پھر ان باتوں کے واضح ہونے کے بعد جو لوگ بھی اللہ پر جوٹا بہتان باندھے تو ایسے لوگ بڑے ظالم ہیں ایسے لوگ فَنَفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَمَنِفْتَرَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَالِكَ اَيْ زُهُورِ الحجَّةِ بِأَنَّ تَحْرِيمَ اِنَّمَا كَانَ مِنْ جِهَدْ يَعْقُوب یعنی یہ دلیل واضح ظاہر ہونے کے بعد کہ وہ حرام قرار دینا وہ تو یعقوب علیہ السلام کی طرف سے تھا لا عَلَى عَهْدِ عِبْرَاہِم عِبْرَاہِم علیہ السلام کی زمانے میں نہیں تھا یہ واضح ہونے کے بعد بھی وہ جو ہیں اللہ پر جھوٹ بانتے تھے یعنی یہ یا ان کو نہیں آئی ان کے سامنے واضح ہوگی یعقوب علیہ السلام نے اس طرح نظر مانی دی عِبْرَاہِم علیہ السلام کی طرف سے نہیں تھا ان کی جہد سے نہیں تھا پھر اس کے بعد بھی یہ اللہ پر جور بانتے ہیں اولائے کا ہم ظالمون تو یہ ظاہل لوگی ہے المتجاوزون الحق الالباطل جو کہ حق جو ہے نا تجاوز کرنے والے ہیں حق سے باطل کی طرف حق حد سے زال جو ہے نا تجاوز کرنے والے لوگ ہیں جیدیس طلبہ آج کا سبق بس اتنا ہی بس کی سبق سے مطالق سوال یہ ہے کہ بر کا کیا مطلب ہے بر اس لن تنار اور برہ میں آپ نے پڑھا ہے تو بر کا مطلب واضح کیجئے گا کمنٹس میں ضرور لکھے گا اللہ تعالیٰ ہمیں جرادین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ